میرے محترم ناظرین و سامین نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جو میلہ کچیلہ ہو اور اس سے ایسی بو آتی ہو کہ جس سے دوسرے لوگ گھن کھائیں اسے اچھا نہ سمجھیں تو کیا ایسے لباس میں نماز پڑھنا انسان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ گرد آلود یا میلے کچیلے کپڑوں میں جبکہ وہ پاک ہوں اگرچہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے لباس میں ملبوس ہو کر نماز پڑھنا جسے پہن کر کسی معزز مجلس میں جانا انسان پسند نہ کرتا ہو تو یہ مکروح تنزیحی ہے اس لیے کہ خالق کائنات کے دربار میں ایسا لباس پہن کر آنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار کی عظمت کے منافی ہے اور اس کے اندر دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایزا پہنچانے کا گناہ بھی ہے انسان تھوڑی سی مشکت برداشت کر کے صاف ستھرہ لباس پہن کر اللہ کے حضور آئے سربس وجود ہو تاکہ کامل نماز کا انسان کو ثواب بھی ملے اور دوسروں کو انسان تکلیف پہنچانے سے بھی محفوظ رہے اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ بساو کا دیکھنے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ صف کے اندر تھوڑا سا خلا رہ جاتا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا کہ بعد میں آنے والا وہاں کھڑا ہو سکے تو کیا جو دائیں بائیں کھڑے ہیں انہیں حرکت کر کے اس خلا کو پورا کر دینا چاہیے یہ نہیں اور ایسا کرنے سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ صف کے اندر خلا رکھنا یہ مقروع عمل ہے شروعی سے خلا کو پور کرنا چاہیے البتہ کبھی اس کے اندر کتا ہی ہو جائے اور خلا رہ جائے تو ایسی صورت میں دائیں یا بائیں والے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا حرکت کر کے دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ خلا ختم ہو جائے اور ایسا کرنے میں نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ انسان ثواب کا مشتہک ہوتا ہے